اسلام علیکم میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے کینڈی لینڈ بسکٹ اور کوکو مو تیار ہوتے ہیں وہ پوری فیکٹری یہ ہے اس میں جہاں پر بسکٹس لگتے ہیں بسکٹس کا پروسس ہوتا ہے مشینری لگی ہوئی ہے اس کے اندر چاکلیٹس ہوتی ہیں کینڈی لینڈ کی فیکٹری ہے یہ اور اس فیکٹری میں جو ہے یہ بسکٹس بنتے ہیں رائٹ بسکٹ یہی پہ بنتا ہے نوویٹا ویفر یہاں پہ بنتا ہے اور اس وقت جو ہے یہ بسکٹس کا پروسس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بسکٹس تیار ہو رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں تو کوکو مو پہ زیادہ فوکس رہا تو میں نے کہا ایک بار اور آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے جو ہے بسکٹس کا پروسس ہے یہ دیکھیں بسکٹس آپ بنتے دیکھ رہے ہیں یہ بھائی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اس کو یہ ارجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ورکرز ایسے بسکٹ اوپر آتا جا رہا ہے جو بسکٹس سیٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ریک میں سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بسکٹس یہاں سے ریڈی ہو کے ریپر میں پیکنگ ہو کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کورٹن وغیرہ میں پیک کر کے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں یہ جو ہے جناب نوویٹا کا پورشن ہے الگ سے ایک پورشن ہے اس فیکٹری میں یہ نوویٹا ویفر کے لیے فیکٹری لگائی گئی ہے یہاں پر ویفر تیار ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویفر کے جو بسکٹس ہیں وہ اوپر سے سامنے ویفر بسکٹ آ رہا ہے وہاں سے مشین میں ارجسٹ ہوتا ہے یہ ویفر کا بسکٹ آنے کے بعد یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے اوپر جانے کے بعد اس کی جو ہے یہاں پر کٹنگ ہو رہی ہے کٹنگ ہو رہی ہے گھوم کے آ رہا ہے اور یہاں سے اس کے پر جو ہے چوکلیٹ کا پروسس ہو رہا ہے ڈبل ٹای چار ٹای لگ رہی ہیں اس کو ویفر کو پہلے ایک بسکٹ ہے پھر دوسرا پھر تیسرا اس میں ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے اور یہ چوکلیٹ اس مشین کے اندر سے جو ہے اس کی چوکلیٹ وغیرہ لگتی ہے اس کو یہ جو مشین کا پروسس ہے یہاں سے ویفر کا بسکٹ اندر گیا اس کو چوکلیٹ لگی اس کے بعد جو ہے نا ویفر وہاں سے گھوم کے اس کی کٹائی ہوتی ہے ڈبل تے میں چوکلیٹ لگ کے آگے یہاں سے یہ جو ہے ویفر کے بسکٹ سے لگ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ پورا ایک سائز اس طرح کا بنایا آگے چلا گیا اب یہاں سے یہ دیکھیں نا یہ اس طرح سے لگتا ہے وہاں سے آتا ہے بسکٹ ادھر سے چوکلیٹ کا پروسس ہوتا ہے اور ڈبل اس کو بسکٹ لگتا ہے یہ سامنے آیا اس مشین سے نکل کے اور یہ بھائی نے یہاں سے اٹھایا اس کو سیٹ کیا اب یہ آگے اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھنے کے بعد ابھی دیکھیں اب اس کو یہ جو ویفر سے پہنے ابھی اس کا پیکنگ کا پروسس شروع ہو گا یہ دو دو ویفر اس طرح سے ڈلتے جا رہے ہیں اس میں تین تین یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ویفر آ رہے ہیں اور اس کا سائز کٹ ہو رہا ہے یہ کٹ ہو کے سائز آگے گیا پیکنگ کی طرف یہاں سے پیکنگ ہو رہی یہ اوپر دیکھیں نوویٹا کا ریپر گھوم رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیکنگ ہو کے یہاں پر آ گیا یہ نوویٹا کے پیکس ہو گئے آگے پھر اس کو ایک کٹ لگے گا جہاں سے اس کی پیکنگ کٹنگ ہو جائے گی یہاں سے جا رہے ہیں ویفر اور ادھر سے آ رہے ہیں پیک ہو گئے کیونکہ رائیڈ بسکٹ بھی دیکھیں یہاں پہ بنتا ہے اس کا سٹیکر لگا ہوا ہے یہ اوپر جو ہے ریپر آپ دیکھ رہے ہیں مشین پہ ریپر لگا ہوا ہے اور یہ ریپر یہاں سے پروسس ہو کے اس مشین میں آ رہا ہے اب یہ چل پڑے گا بھی آپ دیکھ رہے ہیں لگا نا بھائی آگے ہی دیکھیں یہ آ گیا یہ نوویٹا بسکٹ پیک ہو گیا جو پہلے کٹنگ ہوا تھا وہ کٹنگ ہو گئی بڑے مزے گا بسکٹ ہے اور بہت مزہ آیا اس کو کھایا بھی ہے میں نے ابھی فیکٹری میں کھایا ہے بہت مزے گا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے ان سے میں نے کہا اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیکنگ ہے اس کی نوویٹا کی اور یہاں سے اس کا پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ملک بھر میں تمام جگہ پہ جاتا ہے مارکیٹس میں اور یہ فیکٹری اس کی ہب میں ہے بلوچستان کا جو زلہ ہب ہے کراچی کے ساتھ قریب ہے وہاں پر یہ فیکٹری ہے جہاں پر یہ پروسس بنتا ہے اور یہ کٹن میں پیک ہوتے ہیں کٹن میں پیک ہونے کے بعد یہ پورے شہر میں سپلائے ہوتے ہیں نوویٹا بسکٹ اس کا نام ہے اور اس کی جو پیکنگ ہے یہ چلتی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا پیک ہو گیا میں جا رہا ہوں